بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پہلے دو لیکچر آپ کے ہو چکے ہیں پہلے لیکچر میں ہم نے اس کی پڑھائی الفاظ مانی و تشریح کی دوسرے لیکچر میں ہم نے اس کا خلاصہ کیا اب جو تیسرا لیکچر ہے وہ ہم اس کے مشکی سوالات جو ہیں جو آپ کے سب سے ریلیونٹ ہیں وہ والے کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ جو اس کا لیکچر نمبر فور ہوگا اس میں حصہ گرامر سارا ہوگا تو سوال نمبر پہلا جو ہے مشک آپ اپنی برائی مربانی کوپی پین اپنے سامنے رکھیں سوال بکسے دیکھ کے لکھ لیں میں صرف جوابات لکھوں گی اور جوز نمبر بتاؤں گی اور آگے جواب لکھوں گی سوال میں بکسے پڑھوں گی تو آپ اپنی بکس پہ کاپی پہ سوال لکھیں تو اس کے جوابات لکھتے جائیے گا سوال علیف ہے مصنف کو کب پتا چلا کہ وہ بہت مقبول ہے مقبول ہونا مشہور ہونا مصنف جب بیمار ہوا مصنف جب بیمار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ بہت معروف ہے مقبول ہے مصنف جب بیمار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ بہت مقبول ہے بے سوال ہے شیخ نبی بکش کہاں فون کرنا چاہتے تھے کیا مصنف نے انہیں رکا شیخ نبی بکش اپنی دکان پر فون کرنا چاہتے تھے اور مصنف نے انہیں نہیں رکا شیخ نبی بکش اپنی دکان پر فون کرنا چاہتے تھے اور مصنف نے انہیں خون کرنے سے نہ رکا جیم سوال ہے ہمارے پاس میر باکر کے مطابق عدد کو کس طرح نہ قابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے یزی جس کو پورا نہ کیا جا سکے نہ قابل تلافی نقصان اگر عدیب مر گیا عدیب کون تھا مصنف آپ لکھیں گے میر باکر علی کے مطابق می باکر علی کے مطابق اگر مصنف یا اگر عدیب مر گیا عدیب کون تھا مصنف جو بیمار تھا جو بیمار تھا اگر عدیب مر گیا تو عدب کو بہت نقصان ہوگا تو عدب کو بہت نقصان ہوگا عدیب کون تھا مصنف جیم کے بعد ہے سوال نمبر دوال کہ پروفیسر کریم بخش کا پیشہ کیا تھا پروفیسر کریم بخش کا پیشہ یعنی پروفیسر بننے سے پہلے وہ خان سامہ تھا پروفیسر کریم بخش کیے بخش جس کو بولتے تھے پروفیسر کریم بخش پروفیسر بننے سے پہلے خان سامہ تھا خان سامہ کس کو بولتے ہیں باورچی جو کچھن میں کام کرتا ہے آگے واو دیکھیں آپ سوال پروفیسر کریم بخش کے مطابق مصنف کو کیا بیماری تھی اور اس نے انہیں کیا علاج تجویز کیا کیا بیماری تھی گلہ خراب اور شکر کی کمی پروفیسر کریم بخش کے مطابق اس کا جواب تھوڑا سا لونگ ہوگا پروفیسر کریم بخش کے مطابق مصنف کو شکر کی کمی یعنی شگر لو نہ شکر کی کمی اور گلہ خراب کی بیماری تھی اور انہوں نے انہیں کیا علاج تجویز کیا انہوں نے انہیں گندق انڈوں اور لال بے کے انڈوں کندق لال بے کے انڈوں اور مینڈک کی چربی سی بنی دعا کو مینڈک کے مغز کے ساتھ نہار مو کھانے کو کہا یہ انہوں نے علاج تجویز کیا تھا یہ سوڈنٹس اب آپ دیکھیں سوال نمبر دو درد زیل نفاظ کو جملوں میں استعمال کریں نفاظ ہمارے پاس یہ ہیں نفاظ جملے عفاظ میں پہلا ہے سیا سیر کرنے والے دنیا بھر سے سیا دنیا بھر سے سیا پاکستان شاہی کلا شاہی کلا لہور کا شاہی کلا اب لکھ لیں لہور کیونکہ شاہی کلے تو کافی سارے تھے لہور کا شاہی کلا ایک تاریخی امارت ہے تاریخی کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس عبرت عبرت اسلام چوری کرنے والے کو عبرت ناک سزا سناتا ہے اسلام چوری کرنے والے کو عبرت ناک سزا سناتا ہے گرد وغبار برسات میں کبھی کبھار گرد وغبار سے بھری آندھی چلتی ہے کامیابی اس کا تو بہت کامیابی کا بہت اچھا جملہ اور آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا کامیابی کیا ہے محنت کامیابی کی کنجی ہے محنت کامیابی کی کنجی ہے تو ڈیئر سوڈنٹس یہ ہمارے پاس الفاظ مانی ہو گئے آپ کی مشکہ سوال نمبر دو ہو گیا تو اب ہم لوگ سوال نمبر تین کی طرف آتے ہیں سوال نمبر تین آپ کے سبق کا سوال نمبر تین ہے سوڈنٹس وہ آئے کسیر انتخابی جوابات میں سے آپ نے درست جواب کے آگے ٹک کا نشان لگانا ہے جس کو آپ انگلیش میں ایم سی کیوز بھی بولتے ہیں سوال نمبر تین ہے درست جواب کی نشان دہی ٹک سے کریں تو یہ سوڈنٹس میں آپ کو نمبر دوں گی اس کی آگے درست والی آپ شن لکھوں گی تو آپ لوگ پیج نمبر 53 کھولیں اس کو دیکھیں سامنے امید کرتی سبق کو جتے غور سے آپ نے پڑھا ہے تو آپ کر چکے ہوں گے میرے ساتھ دوبارہ پڑھے آپ لوگ شیخ نبی بخ شہن حکیم تاجر خان سامنہ دیکھے دار تاجر کیا تھے تاجر تھے دوسری ہے ہمارے پاس سٹیٹمنٹ پڑھیں شیخ نبی بخش کی بیوی کا بھانجا سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا کینیڈا امریکہ دوبائی کراچی کینیڈا کینیڈا چلا گیا اس کے بعد آپ دیکھیں جی میر باکر علی ہیں ریٹائیٹ سبے دار جب میں نے ان کا بتایا ہے خیریت معلوم کرنے کا طریقہ اس کے آپ کو اندازہ ہوگی آپ کو فورا ریٹائیٹ سبے دار ریٹائیٹ تھانے دار ریٹائیٹ چوکی دار ریٹائیٹ پروفیسر ریٹائیٹ تھانے دار ریٹائیٹ تھانے دار کیا تھے ریٹائیٹ تھانے دار اس کے بعد دال ہے میر باکر کے باکول مصنف کی وفا سے ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا شاعری کو محلے کو عدب کو کرکٹ کو عدب کو ہے ہے پروفیسر کریم بخش ہے پروفیسر کریم کے مطابق مصنف کے جسم میں شکر کی زیادت ی کمی مٹھاس قلت کمی کیا تھی کمی شکر کی کمی یعنی شگر لو ہو جانا تو ڈیر سٹوڈنٹ یہ آپ کی امشی کو سوال ہو گیا اگلا سوال دیکھیں سوال نمبر چار سوال نمبر چار ہے یہ سارے آپ کے سبق سے ریلیونٹ ہے جو آپ نے پڑھا ہے اور بہت آسانی سے جلدی سے آپ کر رہے ہوں گے یقیناً سوال نمبر چار خالی جگہ پور کریں پھر میں آپ کو دوسر آپ کے اندر دوسر بلینک کرواؤں گی سٹیٹمنٹ میں پڑھوں گی علیف ہے جین ڈال ہے پھر وہ آنے علیف ہے ہمیں سوال نمبر چار خالی جگہ پور کریں ہمیں اکثر فرمائش ہے اس قسم کی آتی ہیں کہ پندرہ سے ڈیش بھی دیجئے پندرہ سے لڈو جو مرچنٹ مرچنٹ کے نمبر کی وجہ سے مطلب بے کنسے کی غلطی کی وجہ سے پون آتا تو اس میں اکثر کیا فون آتا پندرہ سے لڈو اس کے بعد ہے ایک مرچنٹ کا نمبر ایسا ہے کہ اس کے اور ہمارے نمبر میں فک ڈیش عدد کا فرق ہے ایک ایک عدد کا فرق جیم ہے حلوہ مرچنٹ صاحب نے بتایا کہ اکثر شاعروں کے لیے غزلوں کی فرمائش ان سے کی جاتی ہے مشاعروں کے لیے مشاعروں کے لیے پہلے میں آپ کا آجے گا مشاعروں دوسرے مرچنٹ کے پاس پون جاتا ہے کیونکہ ایک عدد ادھر 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 ہونے کی وجہ سے مصنف کی اور مرچنٹ کے نمبر میں ایک دوسرے کے فون جاتے ہیں دال ہے بعض لوگ صبر والے ہوتے ہیں ہمیں sorry wrong number کہنے کی مولت مل جاتی ہے wrong number کہنے کی مولت مل ڈیش بھی ڈال دی جی گا چاند نیا چاند نیا چاند نیا کیا ہوتا سفید چادریں white sheets تو ڈیر سوڈنٹس آگے آپ دیکھیں سوال number 5 جو ہے آپ نے سبق پڑھا ذرا فون کر لوں question مار کے آگے سوال ہوا جا رہا ہے اپنے چند ساتھیوں کے گفتگو کرے اپنی رائے دیں پھر ہم جماعتوں سے بھی پوچھیں کہ ان کی خیال میں مصنف کا اصل مدہ کیا ہے تو ڈیر سوڈنٹس آپ اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ اب کو غور سے پڑھیں کہ دیکھیں کہ مصنف کا اصل مدہ کیا تھا کہ میرے گھر میں فون کا مل کر اپنی رائے دیں پھر ان کے خیال میں اصل مدہ بیان کریں امید کرتی ہوں آپ نے جو آپ کا یہ لیکچر نمبر تین تھا اس میں آپ کے سبق سے جتنے بھی ریالیمنٹس حوالات سے پرپور طریقے سے مستفید ہوئے آپ ان کو دورائیے گا دوبارہ کیجئے گا تاکہ آپ جل سے جل جزیں نشی ہو جائیں امید کرتی ہوں اچھے سے جڑے رہیں گے اپنے کام کے ساتھ اور ہمارے لیکچر کے ساتھ تینکی سومت موسیقی